بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انساء وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخْجِ جَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اللہ رب العزت قلماتِ حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ کرمی کی جو شدت کی لہر تھی وہ آج بارہنِ رحمت میں بدر رہی ہے ملتان کے اردگرد روزانہ سنا جاتا تھا کہ بارشیں ہو رہی ہیں مگر مرتان آج جو محرومیت کا شکار تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش کی رنچن میں خاص کرم ہوا اللہ رب العزت اس بارش کو ہمارے لئے باعثِ زحمت نہ بنائے بلکہ باعثِ رحمت بنائے آج ہمارا موضوع ملتان کی وہ عظیم شخصیت ملتان سے باہر جہاں بھی جاتے ہیں یا ملک سے باہر جائیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے تو بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے ہم مدینہ تلوریہ ملتان سے آئے ہیں تو وہ لوگ فوری یہ کہتے تھے ہیں اچھا وہ شہر جو وہاہودی زکریہ ملتانی کا شہر ہے بہاہودی زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کہ بڑے بیٹے حضرتِ صدر الدین عارفِ بللہ ان کی زوجہ محترمہ حضرتِ بی بی راستی المعروف پاک دامن جو والدہ ہیں حضرتِ قطب اللکتاب حضرتِ شہرکنِ عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ زیقات کے پہلے دنوں میں ان کا سالانہ عرصِ مقدس ہوتا ہے پرسوں بیالہمدللہ ان کے عرص میں حاضری کا موقع نصیب ہوا تو دل نے چاہتا کہ آج اس بی بی کا ذکر کیا جائے جس کی گودی میں قطب الاقتاب جیسا بیٹا آیا بلا شبہ یہ مجھے اور آپ کو بھی ماننا ہوگا برے صغیر پاک و ہند میں بالعموم عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی علم کی شما روشن ہوئی وہاں ماننا پڑے گا کہ یہ اولیاء اللہ کے کردار کی وجہ سے ہوا جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے دور نبوت سے لے کر دور صحابہ میں تابعین کے دور میں آج تک اور یہ جہاد کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا ہر مسلمان پر جہاد فرض کیا گیا تاکہ تم دین کی حفاظت کرو اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرو سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو آنکھ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جاگتی رہتی ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے میں جہاد کا انکار تو کسی صورت کر رہی نہیں سکتا اس لیے کہ یہ فرض ہے لیکن ہمارے ہاں مجھ سمیت آپ سب آٹھ دس پندرہ بیس نصروں سے ان اولیاء اللہ کے ہم انسان مند ہیں جنہوں نے ہمارے آباؤ اجداد کو دار اسلام میں داخل کیا اور یہ معروف ہے حقیقت بھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ اولیاء اللہ کے کردار کی وجہ سے پھیلا ہے بیس مار بزرگ اس پر میں مزید گفتگو کرنے سے قاسد ہوں اس لیے کہ وقت کے دامن میں جگہ تنگ ہے ہم ذکر کرتے ہیں حضرت بی بی راستی یہ فرغانہ کے بادشاہ کی بیٹی ہے بہت بڑا امیر اور بہت بڑا دولت مند اس مالک کی بے نیازی ہے کہ اچھوں کے گھر میں کبھی بورے آ جاتے ہیں اور بروں کے گھر میں کبھی اچھے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ ذرا کھڑے ہو جائیں حضرت قبلہ مختوم المخادین حضرت شاہ محمود حسین قریشی دامت برکاتم العالیہ شارہ تقدیر شارہ رسال شارہ حیدری حضرت مختوم شاہ محمود قریشی موسیقی تشریف رکھیں دیکھئے جس عظیم شہزادی کا ذکر کر رہے تھے میں قبلہ مخدوم صاحب اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ پرسوں اور اسے مقدس باوقار محفل تھی اس بہانے سے چلو کیونکہ ہم بی بی صاحبہ کا لنگر کھاتے ہیں اور ان کے لخت جگر نور نظر اور میرے ملک پاکستان کا وقار میرے وفاق کی علامت قبلہ مخدوم شاہ محمود حسن قریشی صاحب اپنے گھر میں تشریف لائے الحمدللہ یہ پورا علاقہ ڈبل پھارٹک سے لے کر پاک مئی تک جوگ مایہ سے لے کر غلہ منڈی تک اور سٹیشن سے لے کر دائرہ بستے تک دربار حافظ محمد اسمائید رحمت اللہ علیہ یہ پورا علاقہ یہ سارا ملکیت ہے حضرت بی بی راستی کے نام یہ سارا علاقہ انہی کا ہے اور ہم جتنے بھی یہاں رہتے ہیں ہمارے لئے ازاد ہے کہ ہم بی بی راستی المعروف پاک دامر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس سرزمین بھی بیٹھے ہیں جو ان کی ملکیت ہے اور آج ان کے لخت جگر صاحب زادہ اور ان کے نور نظر تشریف لائے ہیں میں دو چار باتیں ارز کر کے محض صرف اس لیے کہ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام الخطبہ اللامہ فیض رسول نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس مسجد میں تعین کرنے والے متعین کرنے والے نماز جمعہ کی خطابت کے لیے یہاں بھیجنے والے حضرت مخدوم سجاد حسن قریشی صاحب ہیں اور ان کا حکم تھا تو آپ نے ورمایا کہ جنگل ہے کون آئے گا تو مخدوم صاحب نے کہا آپ بیٹھ جائیں ماں کے قدموں پر ماں جانے اور بیٹا جانے پھر الحمدللہ یہ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں محبت سے آئے ہیں تمہیں ارز کر رہا تھا ذرا توجہ سے سنیے بی بی راستی رحمت اللہ تعالیٰ فرغانہ فرغانہ کے بادشاہ کی جمال الدین کی بیٹی اور اس قدر پابند سوم و سلات زاہدہ آبیدہ تواف کعبہ کرتے ہوئے نظر پڑھی حضرت صدر الدین عارف بللہ پر تواف جب ختم ہوا تو پسنا کیا کہ حضرت آپ کا نام آپ نے فرمایا میرا نام صدر الدین ہے والد کا نام بہاوددین ہے آپ کہاں سے آئے آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ اللہ علیہ ملتان سے آیا بس اتنا کہا تو حضرت بی بی راستی گھر میں گئی اپنے والد محترم کو کہا بابا آپ روز کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ میرا نکاح کیا جائے لیکن بابا آج اگر آپ مہربانی فرمائے تو میرا نکاح صدر الدین عارف بللہ سے کیا جائے وہ ساری باتیں ہو گئیں حضرت بہاوددین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی کے پاس فرغانہ کا بادشاہ ہیر جواہرات سونے اور چاندی کا بھرا ہوا تھان لے کر حضرت بہاوددین ذکریہ ملتانی کے پاس آتا ہے اصول ہمارے ہمارے ملک میں اصول ہے پاکستان اور ہندوستان میں کہ بیٹے والے بیٹیوں کے گھر جا کر رشتے طلب کرتے ہیں لیکن بعض ممالک ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں نیپال اور سری لنکا کے لوگ بڑھتے تھے مسلمان تھے وہ کہتے کہ ہمارے علاقے میں بیٹیوں والے رشتے بیٹے کے گھر میں لے جاتے تو یہاں حضرت بہاوددین ذکریہ ملتانی کے پاس فرغانہ کا بادشاہ آیا تو آپ سے ارز کیا حضور یہ سونے اور چاندی کے کچھ تحفے آپ کے لئے لائے ہوں تو آپ نے بڑی بے نیازی سے کہہ دیا کہ بھئی ایسا کرو اسطبل میں گھوڑے اور گدے کھڑے ہیں ان کے گلے میں ڈال دو فرغانہ کا بادشاہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا لگتا ہے کہ حضرت بہاوددین ذکریہ ملتانی کو پتہ نہیں کہ سونا کیا ہے چاندی کیا ہیر جواہرات کی نہر بے رہی بہت بڑا خدانہ آپ کے پاس جہاں علم روحانیت تھی وہاں دولت بھی بہت تھی حضرت غوث العالمین کا ایک ارشاد سن لیں آپ فرماتے ہیں جو دولت جیب تک رہے وہ عیب نہیں ہے اور جو دولت دل تک جلی جائے وہ اپنے رب کو یاد کرنے سے ہمیشہ غافر رکھتی ہے امام غدالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اچھا لباس اچھی سواری اچھا گھر اچھا کھانا پینا یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر نہ جانو اقبال مرد کلندر نے کہا خاق سارا نے چہارا کہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہر گناہ کی صدا دیر سے ملتی ہے اور تکبر کی صدا اسی وقت مل جاتی ہے حضرت صدر دین عارف بللہ رحمت اللہ تعالی میرے والد گرامی رحمت اللہ فرمائے کرتے تھے آپ برماتے تھے کہ صدر دین عارف بللہ اور بی بی راستی کا نکاح اسی مسجد میں ہوا ہے نقل میں شہدہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی یہ وہ مقدس جگہ ہے تو جب نکاح ہو گیا اب حق مہر دیکھئے حق مہر حضرت بہاوطین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ حق مہر باندھا جائے ضروری ہے تو حضرت بی بی راستی نے جواب کیا دیا یہ بات قابل توجہ ہے آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے حق مہر دینا ہے تو ضرور دو اور دو کیا آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو اتنے بڑے شہنشاہ کی فرغانہ کے بادشاہ کی بیٹی اور بیوی شدر دین عارف بللہ کی ولی کامل اور دادا والد بھی ولی کامل کیا مانگا یہ نہیں مانگا کس دولت دے دو زمین دے دو نہیں کہا حضور حق مہر دینا ہے تو ایسی نظر کر دو کہ میری پشت سے میرے بطن سے جو بچہ پیدا ہو وہ وقت کا کدھ بن جائے دیکھئے کتنا یہ حق مہر طلب دیا یہاں مجھے بات یاد آئی حارون رشید کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اس کی بیوی کا نام ہے زمیدہ زمیدہ ایک نیک خاتون تھی پارسہ خاتون تھی اسے جب اس کا پتا چلا کہ یہ نیک خاتون ہے اس نے زمیدہ سے شادی کی تو زمیدہ نے کیوں بھی حق مہر دینا چاہیے جڑے چھپ کرے سو میں کوئی شاک پہ بیش یاد دی بیتی بیٹھے ہو یاد دین دین بیش حق مہر تو ضروری ہے زمیدہ نے کہا اچھا نکاح کروگے تو حق مہر کیا دوگے اس نے کہا جو مانگو میں بادشاہ ہوں جو مانگو کہ میں دوں گا زمیدہ نے کیا حق مہر مانگا اس نے کہا میرا حق مہر یہ ہے بغداد سے ایک نہر کھدوائی جائے جو مکہ تک آئے اور وہ میدان عرفات تک پہنچے کیونکہ اس وقت حجاج کو پانی کی بڑی تقریف میرا یہی حق مہر ہے اب کہا بغداد اور کہا مکہ حارون رشید نے کہا ٹھیک ہے نہر کھدوائی گئی پانی چل پڑا اب وہ سارے بل بنائے گئے جب بل کی چٹیں لے کر حارون رشید کے پاس پیش کی گئی اس نے کہا یہ زبیدہ کو دکھا دو اسے پتا چلے خرچہ ہوا ہے آپ کو بتانا مقصود ہے اس نے وہ چٹیں لے کر پھار دی اور اسی نہر میں ڈال دی کہا اس کا حساب یوم حساب کو بھی لے گا تو حضور حق مہر کیا مانگا اگر ماں بی بی راستی جیسی ہو تو جب بیٹا پیدا ہو تو پھر یہ کمال ہوتا ہے جب اپنی بہو کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے اور کی تیرے حضور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں فرمایا میں بی بی راستی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا اس کے شکم میں جو بیٹا ہے وہ وقت کا قدب ہے میں اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا آج بھی کر ہو ابراہیم سیمہ پیدا آگ کر شکتی ہے انداد گلستہ پیدا حضرت خاجہ نظام الدین ذری زدبف محبوب الہی رحمت اللہ تعالی بہا حضرت نظام الدین رحمت اللہ بیٹھے ہیں بابا فرید گنج شکر کے دربار میں بابا فرید گنج شکر کے دربار میں بیٹھے ہیں میں نے حضور تین چار کے مطابق وضاحت کی تھی کہ عمران خان کا وہاں سر جھکانا سجدہ نہ تھا محبت تھی سجدے کے لیے آٹھ چیزوں کا زمین پہ لگنا ضروری ہے اور سجدے کے لیے نیجت بھی ضروری ہے سجدہ نہ تھا وہ فرید کے دروادے کی چوکر پہ محبت کا دہار تھا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا نظام الدین مانگو کیا مانگتے ہو موج میں آئے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو تو حضرت نظام الدین رحمت اللہ تعالی نے کہا حضور جو آپ نے دینا ہے آپ دے دیں آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ محب بننا ہے یا محبوب گھر دے سائی آمین تے جوش ود دے تو پھر تو جوش اور بھی بڑھنا چاہیے بارش کتنی رحمت کی آ رہی ہے اور میرے والدی گرامی ایک ربائی پڑھا کرتے تھے اے عبر کرم تھم تھم کے برس اتنا نہ برس کہ وہ آ جب آ جائے پھر اتنا برس جم جم کے برس کے یہ جا نہ سکے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اب بڑی توجہ تلہ بات ہے آپ نے محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے تو کہنے لگے حضرت اجازت ہو تو میں اپنی ماں سے نہ پوچھ رو اپنی والدہ سے پوچھ رو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے گھر جانے لگے راستے میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں ایک مجزوب آدمی بیٹھا تھا آپ نے اسے بلایا اس مجزوب نے حضرت نظام الدین کو آواز دی نظام الدین وہ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے جو مجھے جانتا ہے فرمایا بیٹھا ادھر آو جب آئے نہ قریب آئے اب نظام الدین فرماتے کہ مجھے مرشد نے کہا تھا محب بن ہے یا محبوب یہ میں جانتا تھا یا پیر جانتا تھا اور تو کچھ تیسرا تھا نہیں جب میں اس مجزوب کے قریب آیا تو مجھے مسکر آ کر کہنے لگے نظام الدین پیر کے دینے کی باری آئی تو تمہیں ماں یاد آ گئی پیر کے دینے کی باری آئی تو تمہیں ماں یاد آ گئی میں حیران ہو گیا کہ بات تو میرے اور پیر کے درمیان تھی انہیں کیسے خبر چلی تو کہا اچھا جاؤ ٹھیک ہے ماں سے پوچھ کر آؤ پوچھ کر آؤ پھر ساز یہ بھی کہا تو نظام الدین فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ بات میرے درمیان تھی پیر کے درمیان تھی اور اسے پتا چل گیا اچھا کوئی اللہ کا ولی ہے انہوں نے کہا بیٹا تھی کہ گھر جاؤ ماں سے پوچھ اگر ماں بتا دے تو ٹھیک ورنہ کل اسی وقت میں یہی ملوں گا کل اسی وقت میں یہی ملوں گا کل مجھ سے پوچھ دینا کہ محبوب بننا ہے یا محبوب بننا ہے کہ ٹھیک ہے گھر چلے گئے امی سے کہا امی مرشد نے یہ کہا ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ راستے میں ایک پیر صاحب ایک مجھوب تھے اللہ کے ولی تھے انہوں نے ساری بات بتائی تو ماں سمر گئی کہ وہ اللہ کا ولی ہے تو ماں نے کہا بیٹا ایسا کرو ناشتہ تیار ہے ناشتہ کر لو اور یہ ناشتہ تیار ہے ناشتہ کر کے واپس چلے جاؤ وہ راستے میں جو مجھوب بیٹھے اسی سے پوچھ لینا کہ محب بن نا ہے یا محبوب بن نا ہے واپس آئے گھر سے واپس آئے تو آ کر دیکھا جہاں جس جگہ پر ایک دن پہلے اس بابا سے ملاقات ہوئی تھی وہ شخص نظر نہ آیا آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ بابا کہاں ہے جو سنیے توجہ سے سنیے لوگوں نے کہا جناب وہ سامنے گندگی کا ٹھیر ہے وہیں اس کے اوپر پڑا ہے حیران ہو گئے کہ ولایت یہ ہے کہ دلوں کی بات جانے اور پڑا ہوا گندگی کے ٹھیر پر وہیں آئے خاجہ نظام الدین اس کے پاس آئے اور اس کو دیکھا اب دیکھی اللہ والے خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی کہ قریب ہی ایک شخص رہتا تھا بہت مجذوب تھا جو بھی بات موں سے نکالتا وہ پوری ہو جاتی لیکن جب وہ مرا تو دن منگل کا جب اس کا جنادہ تیار ہوا تو کچھ لوگ آئے اب ضروری نہیں سارے شرکت کرنے والے محبت رکھنے محبت رکھنے والے بھی ہوتے ہیں نفرت والے بھی ہوتے ہیں اور یہ تو اپنا اپنا مزاد ہے کچھ لوگ آئے جنادے میں ان کے چہرے سے پردہ اٹھایا تو کہنے لگے یار آدمی تو بڑا اچھا تھا لیکن مرہ تو منگل دے جہاڑے جب اس کا بس اتنا کہنا تھا اس شخص نے چہرے سے پردہ اٹھایا اور اٹھ کر بیٹھا کہنے اچھا تو آ دیو آج نہیں مر دی اچھا جمعہ مر سو من کان اللہ کان اللہ لہو کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسی کا بن جاتا ہے اب اگلی بات جیسے آپ آگے چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ موضوع میں حسن پیدا ہوتا جائے گا خاجہ نظام الدین اس مجذوب کے پاس گیا جس کے لیے لوگوں نے بتایا وہ تو گندگی کے دھیر پر پڑا ہے کسی نے اٹھایا نہیں وہیں آئے اور اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا بابا مجھے تو تو نے کہا تھا کہ کل آنا اور پوچھنا بات یاد ہے نا مجھے تو آپ نے کہا تھا کل آنا اور پوچھنا اور میں آ جایا تو آپ کل کا بھی سال کر گئے بس اتنا کہا وہ شخص اٹھ کر بیٹھا کہنے باقیوں کے لیے مرا ہوں تیرے لیے تو زندہ ہوں باقیوں کے لیے مرا محبوب اب بات کا نتیجہ آخص کر رہا ہوں حضور محب بنو یا محبوب تو اس مجزوب نے کہا محب نہ بننا محب نہ بننا محب بنوگے تو حال میرے جیسا ہوگا کہا کیا بنو کہا محبوب بنو محبوب بنو جب یہ کہا تو محبوب بننا اور جب بابا فرید کے پاس آئے نگاہ ڈالی تو فقط محبوب نہیں نظام الدین محبوب اولیاء بنا دیا محبوب الہی بنا دیا محب بننا آپ نے اس مجزوب نے کہا تھم یا نظام الدین محب نہ بننا محب کے لیے بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں محب کے لیے بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں آج شاہی مجز توتلہ میں آنے والو میرے قبلہ گاہی حضرت مخدوم شاہ محمود حسین قریشی دامت برکات ملالی یا تشریف لائے یا اپنے گھر میں تشریف لائے ہم بھی میں بھی ڈرتے ڈرتے حضرت سے ارش کروں گا حضور محب نہ بننا اور نہ خادم بننا اللہ نے آپ کو مخدوم بنایا ہے خادم بنوگے تو پھر خادم اعلی یہ تو ڈکشنری میں لفظ بھی خلط ہے خادم اعلی خادم ہو اور پھر ہوتا ہے ادنا ادنا خادم قبلہ مخدوم صاحب اللہ تعالی نے آپ سے ملک و ملت کی خدمت کا جو جذبہ آپ کے دل میں رکھا ہے بی بی راستی کے صدقے رکنت نوری حضور کے صدقے انشاءاللہ میرا ملک پاکستان جو قائد آزم محمد علی جنہ جیسی شخصیت نے انتھک کوشوں سے بنایا تھا اور مصور پاکستان علام اقبال کی اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے بنا تھا آج پاکستان کو ختم کرنے والے بہت ہیں خود مٹ جائیں گے مگر یہ پاکستان گمبد خضرہ کا فیضان ہے یہ قلبی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور پاکستان قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ جب قبلہ مختون صاحب صاحب اختیار بنے گے ہم اتنی گدارش کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے یہ آپ کی محبتیں ہیں ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ جب ملک پاکستان آپ کی وجہ سے اور اچھے لوگوں کی وجہ سے ملک پاکستان دنیا کی اس نقشے پر خوبصورت ملک بن کر اُبھرنے والا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ مختون صاحب کی آمد کو باعث رحمت بنائے باعث برکت بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی وجاہت اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عزاز دیا ہے اپنے تعریف کریں تو کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ اغیار بھی تعریف کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ملتان کا وقار اور یہ بھی ایک باوقار شخصیت محترم جناب میاں محمد جمیر احمد نقش بندی دامت برکات ملالیہ آپ سب جانتے ہیں ان کے والد گرامی ایک سچے آش کے رسول جناب میاں خرشید احمد نقش بندی یہ مرید ہیں شرق برشریف کے اور یہ ان کے والد گرامی ہمارے مدر سے کے سرپرست تھے آج یہ بھی محبتیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت میرے چند کلمات قبول فرمائے میں قبلہ مختون صاحب سے بس بس تارز کروں گا کیونکہ یہ اپنا گھر ہے آپ کچھ ہمارے لئے دعا یا کلمات فرما دیں پھر آپ دعا فرمائیں کہ نماز ہوگی انشاءاللہ نماز کے بعد پھر حضرت تھوڑی دیر کے لیے آفس میں تشریف رکھیں گے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس کے بعد پھر آپ کا جو نساج ہوگا بسم اللہ رحمہ رحیم آج میرے لئے یہ سعادت ہے کہ میں اس قدیمی مسجد درسگاہ میں آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں ان جذبات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آنے والے امتحانوں میں ہم سب کو سر خروف فرمائے ملک و ملت کی خدمت کی توفیق تعالیٰ فرمائے اس وقت پاکستان بے بے مسائل میں کھرا ہوا ہے بے پلا اور بہت سی مشکلات ہیں جس کے اثرات عام شہریوں پر وہ اثر انداز ہو رہی ہیں اگر معاشی مشکلات کا ذکر کروں تو وہ آپ کے سامنے ہیں اگر کاروباری مشکلات کا ذکر کروں تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اگر جان و مال کی فکر کا ذکر کروں تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے معصوم لوگ متاثر ہوئے معصوم لوگ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر ملتان کو محفوظ رکھیں پورے پاکستان کو محفوظ رکھیں اور بالخصوص ملتان پر اپنی رحمت فرمائیں مدینہ تو دولیاء ہیں اور برے صغیر کی قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے اس کی ثقافت اس کی تہذیب اس کی روایات اس کی وزاداری کہ ہم سب امین ہیں الحمدللہ ملتان میں آج بھی وہ قدر موجود ہے جو باقی علاقوں میں ناپید ہو گئی ہیں آج بھی یہاں عدب احترام کے رشتے قائم ہیں آج بھی یہاں الحمدللہ خوش عقیدہ لوگ بستے ہیں اور آج بھی یہاں کی مساجد میں رونک ہے لوگ آتے ہیں یہاں کے ہر چپے چپے بزرگان دین کی بیٹک ہے آستانے ہیں ان کے گھرانے ہیں جہاں سے لوگوں کو فیض ملتا ہے سکون ملتا ہے اور جہاں جا کر انسان اپنی بہت سی دنیاوی مشکلات ان کے سپرد کراتا ہے اس امید سے کہ وہاں سنی جاتی ہے اور وہاں سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں مسائل حل ہو جاتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو تا قیامت شاد و آباد رکھے اور اس شہر کے رہنے والے کتنے آپ تشریف فرما ہیں آپ کو آپ کے عزیز و اقارب کو آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و عمال میں رکھیں ہر زمانے کی تکلیف سے اور پریشانے سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ برانے رحمت عطا فرمائے جو اس نے عطا کی ہے اور رحمت کی حد تک زحمت نہ بن جائے کئی دفعہ اللہ کی نعمت جو ہے کئی دفعہ وہ پریشانے کا باعث بھی بن جاتی ہے اگر اعتدال سے آئے تو رحمت ہوتی ہے اور تجاوز کر جائے تو زحمت ہو جاتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بودھیں برسائیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان بودھوں سے نہ صرف موسم خوش کبار ہو جائے بلکہ جیسے کہتے ہیں نا یہ رحمت کی بودھیں ہمارے اندر کو بھی صاف کر دیں ایک دوسرے کے لیے محبت ایک دوسرے کے لیے بھائی چارے کا ایک ایسا ذریعہ بن جائے کہ ہم اندر سے صاف ہو جائیں اور صفائی وہ ہے جو اندر کی ہوتی ہے ظاہری صفائی صفائی نہ کافی ہے ضروری ہے سنت ہے ضروری ہے جمعہ کے لیے آپ آئے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں غصل کرتے ہیں وضو کرتے ہیں بہتر سے بہتر کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں نماز کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ بہتر بہتر انداز میں آپ اللہ کے حضور سر بسجود ہوں لیکن اس صفائی کے ساتھ پروردگار ہمیں اندر صاف کرنے کا موقع اطا فرمائے ایک دوسروں کے لیے ہم صاف ہوں ایک دوسرے کی بہتری جائیں ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے شریک ہوں اور اس شہر کی اور اس ملک کی خدمت کا ہمیں موقع اللہ اطا فرمائے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان مساجد کو آستانوں کو جن کے سائے تلے ام المریدین کے سائے میں گمبت کے سائے میں بیٹھے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کا کرم اور ان کی نظر ہم پر ہیں اور انشاءاللہ رہے گی حضرت میں آپ کا بہت آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں آپ نے ہمیشہ ہمیشہ ہر محفل میں جس انداز میں ذکر کیا جس انداز میں آپ نے اظہار فرمایا جو عزت عطا کی یہ آپ کے بڑوں کے روایت ہے یہ وہ آداب ہیں یہ وہ روایات ہیں جو آپ کو ورثے میں ملے ہیں آپ کے خاندان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے خدا کرے وہ نہ صرف برقرار رہے اللہ تعالیٰ اسے مزید مضبوط فرمائے اور میری دعا ہے آپ سب تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت ادا فرمائے آپ کی آل اولاد کے خیر فرمائے ہر پریشان اور ہر مصیبت سے آپ کو محفوظ فرمائے بسم اللہ رحمہ رہے یا رب العالمین اپنا کرم فرما دے ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے ہم انسان ہیں ہم اپنے دنیاوی کاموں میں اتنے مہم ہو جاتے ہیں کہ ہم تیری طرف پوری توجہ نہیں کر سکتے اور بہت سے اپنے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں ہم اس حرات مستقیم پر رکھ اور ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے تیرا حبیب راضی ہو اور تیری خلق راضی ہو رب العالمین جتنے بیمار ہیں انہیں جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما جن کو عطا کی ہے ان کی عمر دراز کر نیک صالح اور کامیاب فرما پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اور ترقی عطا فرما خوشحالی عطا فرما اس وقت جو معاشی مشکلات ہیں ان سے ملک نجات عطا فرما اس وقت جو ہمیں باہر سے چیلنجز ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں جو ان کے عزائم ہیں انہیں خاک میں ملا دے اور یہ مملکت خدا داد پاکستان آپ کا عطیہ ہے اس کی عفادت فرما اور ہمیں اس کا محافظ بنا دے اور ہمیں ایسی نظر عطا فرما کہ ہم صحیح لوگوں کی پہچان کر سکیں اور صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پر پہنچ سکیں اللہ اللہ مخدوم صاحب کو عمر خدری عطا فرما اللہ آپ کا سایا ہما پایا تادیر قائم رکھے اللہ رب عزت آپ کے دریئے ملک پاکستان کو مزید عزت و وقار عطا عطا کردائی